دنیا بھر کی دن سعودی عرب کے شہر جدہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی نے خوب جشن منایا کیک کٹا اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں اثر مسئلہ ہماری ٹیم سے ان کا ڈر تھا کہ پاکستان میں شکست ہونی تھی آج ہماری ٹیم نے ثابت کر دیا کہ ہم جب چاہیں جس کو چاہیں اپنی گیم کے ذریعے اپنے مقالفین کو جواب دے سکتے ہیں لاہور کی دارت نے وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے لاہور کی مقامی دارت میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل کے خلاف نیجی کمپنی کی جانب سے دائر استغاثہ پر سمات ہوئی نیجی کمپنی نے شہباز گل کے خلاف دعویٰ دائر کر رکھا ہے جس میں کمپنی کا موقف ہے کہ شہباز گل نے ٹی وی پروگرام میں کمپنی پر جھوٹے الزامات لگائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت اور انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری اور صدر سلامتی کانسل کو خط لکھ دیا شاہ محمود کی جانب سے اقوام متحدہ جنرل سیکٹری اور صدر سلامتی کانسل کو لکھے گئے خط میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جاریت اور انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں پر تشویش کے اظہار کیا گیا ہے لاکھوں روپے کے واجبات کی ادم ادائیگی پر تحصیل ہیڈکارٹر ہسپتال میا جنو کا بجلی کا کنیکشن منتقع کر دیا گیا لائن سپریڈنٹ میا جنو الیکٹرک پاور کمپنی کا کہنا ہے کہ تحصیل ہیڈکارٹر ہسپتال کے ذمہ 37 لاکھ 63 ہزار روپے سے زائد کے واجبات ہیں کالدن تنظیم کے اسلامباد مارچ کے بائیس راولپنڈی اور وفاقی دیارو الحکومت کو ملانے والی مرکزی شہرائیں سیل ہیں کالدن تنظیم کے احتجاج کے سبر براولپنڈی میں فیضاباد انٹرشین سے مریڈ چوک صدر تک مری روڈ کو دونوں اطراف سے کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے جبکہ چاندی چوک سے فیضاباد تک مری روڈ سیل ہے اور جگہ جگہ رکاوٹے ہیں پاکستانی نزاد امریکی خاتون شماہ ہیدر کو ڈیموکریٹک پارٹی نے نیو جرسی اسمبلی کی امیدوار نامزد کر دیا شماہ ہیدر ریاست نیو جرسی میں دو بار سٹی کانسل میمبر بھی رہ چکی ہیں موقع ملا تو امیگریٹ کمیونٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گی خیال رہے کہ سے قبل ہی کئی پاکستانی نزاد امریکی شہریوں کو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کی جانب سے امیدوار نامزد کیا جا چکا ہے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز خرٹک ٹی ٹی آئی بلوچستان کے پارلیمان لیڈر سردار یار محمد رین کو منانے میں کامیاب ہو گئے سردار یار محمد رین نے صبح میں وزارت آلہ کے لیے پی اے بی کے امیدوار قدوس بزنجوں کی حمایت کر دی